اسلام علیکم میں آپ کو میں ماسٹر کرکٹ کو چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا آپ کا دن ایک اچھا اور خوشکوار دن گزرے آج کا دن افغانیوں کے لیے تو بہت عبدس دن گزرے گا کہ ایک بڑی تاریخی فتح افغانستان نے اس ورلڈ کپ میں حاصل کی ہے پچھلا ورلڈ کپ بھی بہت اچھا کھیلا شاندار کھیلا پاکستان کی خلافی میہ جیتے اور اس ورلڈ کپ کے اندر جس طرح فرس سٹیج کے اندر نیوزیلینڈ کو انہوں نے ہرایا اور نیوزیلینڈ کو اس ٹونمنٹ سے بائر کیا اب کیا آج کی جو ان کی فتح ہے کیا وہ اسٹریلیا بھی سیمی فائنل سے بائر ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اور جس طرح کی اب یہ پوائنٹ سٹیبل کی پوزیشن بن گئی ہے نیٹ رن ریٹ ہے اور باقی چیزیں ہیں تو اسٹریلیا بھی بائر ہو سکتا ہے اسٹریلیا کو اس ٹونمنٹ کی سب سے جو سٹرانگ پرفارمسز جا رہی ہیں سٹرانگ ٹیم کے خلاف انڈیا سے میہ جیتنا ہے اور افغانستان کو بنگلہ دیش سے میہ جیتنا ہے اب اگر دونوں ٹیم میں جیت جائیں گی پھر ظاہر ہے کہ دونوں کے چار چار پوائنٹ ہو جائیں گے اور بلکہ انڈیا کے بھی چار انڈیا بہت زیادہ نیٹ رن ریٹ میں آگیا ہے انڈیا کی پوزیشن سیف ہے انڈیا میرے خیال میں کوالیفائی کر چکا ہے سویں فائنل کے لیے اب اس کے لیے جیت ہار سے میٹر نہیں کرے گی وہاں کو بہت لمبے مارجن سے سو رن سے اگر وہ ہار جائیں یا کوئی ایسا ہو تو پھر کچھ نہ کچھ پوزیشن بن سکتی ادروائز انڈیا اس سیف اور انڈیا کے میچ کے اوپر میں بات کروں گا انڈیا نے بنگلہ دیش کو بلکل ایزی جو ہے نا میچ جیتا ہے اور بڑے کمفورٹیبلی میچ پچاس رن سے میچ جیتا ہے ایک میچ انہوں نے جیتا سنتالیس رن سے اور ایک پچاس رن سے اور وہ انسٹاپبل لگ رہی ہے اب اگلا میچ جو ہے اس کی امپورٹس بڑھ گئی ہے اتنا ایزی میچ نہیں ہے انڈیا جس طرح کی کرکٹ کھیل رہی ہے جس طرح کی بالنگ کر رہی ہے جس طرح کی بیٹنگ کر رہی ہے تو اسٹریلیا کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہے آج کے میچ میں آپ کہہ سکتے تھے کہ اسٹریلیا کے لیے تھوڑا آسان تھا ون فورٹی پلس کور جو ہے نا وہ انہوں نے صرف کرنا تھا لیکن وہ نہیں کر سکے اور کیوں نہیں کر سکے وہ صرف اور صرف افغانستان کی جو کمیٹمنٹ تھی افغانستان کی جو انٹینٹ تھی جو ان کی بالنگ تھی جو ان کی پیس بالنگ اور دیکھیں اس میں انہوں نے سپنر افغانستان کے فیمس ہیں لیکن اس پورے میچ میں اگر دیکھیں چار کھلاڑی گلبدین نے آؤٹ کیے جو کہ اتنی زیادہ بالنگ کرتا نہیں ہے ایک اور دو اور تین اور جب ضرورت پڑتی ہے تو راشد خان اس کو وہ بالنگ کراتا ہے زیادہ بالنگ کون کر رہا تھا نوین نے اس میچ کے اندر تین خزاری کو آؤٹ کیا اور اس کے ساتھ فضل حق فاروقی جو ہے وہ تو بیس بولر جائی رہا ہے اس ٹونمین کا تو یہ سیمز نے آؤٹ کیے اور میں نے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح کا جو ہے نا کیا ہے تھوڑا سا رزیسٹ کیا ہے میکسوال نے اور سائد بات کر رہے تھے کمنٹیٹر بھی کہہ رہے تھے اور شاید مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ پچھلے سال والی ہسٹری نہ ہو کہ وہ اکیلا ہی جو ہے وہ میچ کو جتا دے لیکن ایسا نہیں ہوا آج کے دن میں افغانستان کے جو پلیز تھے وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں اس میں اگر اسٹریلین پوائنٹ آبیو سے دیکھیں جو میکسوال گیننگ کی بات کی ہے یا پھر اب کمنز کی جو ہیٹرک ہے کمنز نے ہیٹرک کی ہے اور اس کی جو ہیٹرک ہے اس نے وہ ایک ورڈ ریکارڈ بنا دیا اس ٹونمین کے اندر بیک ٹو بیک دو ہیٹرکز کر کے ایک مگنہ دیش کے خلاف کی اور ایک اسی میچ کے اندر جو افغانستان کے خلاف کی لیکن ہیٹرک کسی کام نہیں آئی سٹیل آئی بلیو کہ بیس سے پچیس رنز جو انا وہ اسٹریلیا نے زیادہ کرا دیئے ان کو کم کرانے تھے ان کو اوپر سے وکٹیں لینی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں لے سکے تو اس میں جو انا میں ضرور جو انا وہ آہ تعریف کروں گا گرباز کی کہ جو ایک بڑا ہی کامپیٹنٹ اور بڑا ہی کامپیکٹ پلیئر بن کے عبر ہے دو سال دو سال دو سال ہو گئے ہیں اس کا نام جو ہے نا وہ کرکٹ سرکٹ میں نظر آنا شروع ہوا اور اب اس کی جو ہے وہ جو پرفارمس ہے اور جس طرح کی اس کی بیٹنگ ہے تو وہ کسی بھی ورلڈ کلاس بیٹسمن سے کم نہیں ہے جس طرح وہ آج کھیلا ہے اس نے چھکے بھی مارے اس نے سنگلے بھی کی ہیں چوکے بھی مارے پھر اسٹریلیا نیوزیلینڈ کے خلاف بھی اسی رنز کی اننگ اس نے کیلی تھی اور اس اننگ نے نیوزیلینڈ کو باہر کیا تھا اب دیکھنا ہے کہ کیا گرباز کی آج کی اننگ باہر کرے گی اسٹریلیا کو اسٹریلیا کے لیے بہت ٹاف ٹائم ہے انڈیا کے خلاف میچ جیتنا ہے اور انڈیا کے خلاف جہاں پہ میچ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی سپن پچ ہے اور میرا نہیں خیال ہے کہ اسٹریلیا جو آنا انڈیا اتنی آسانی سے اسٹریلیا کو میائی دیں وہ تو چاہیں گے کہ یہ آگے نہ جائیں اور کہ ان فائنل میں ہمیں ان سے مقابلہ نہ پڑے تو باہر ہو سکتی جی اسٹریلیا کے لیے بہت زیادہ مشکل اپ ہل تاسک ہے اور بہت جتنی بھی تعریف کی جائیں افغانستان کی ٹیم کی ان کے پلیئرز کی ان کی منجمنٹ کی میرا خیال ہے کہ وہ کام ہے جس طرح کی بالنگ کی ہے جس کو کیپٹنسی میں کہتا ہوں آٹھ بالر آج راشد خان نے جو ہے وہ جو وہ ٹرائی کیے ان کو بالنگ دی ہے اور جہاں پہ اس کو لگا جو بالر اس کو لگا کہ جو اچھی بال کر رہا ہے اس نے اس کو وہاں پہ تھرو کیا اب جیسے گلبدین کا جب سپیل چلا ہے کافی سرنگ ہو رہا تھا بال کافی نکل رہا تھا بال لیکن اب اس نے جس طرح سے اپنے بالرز کو ہینڈل کیا جس طرح کو پریشر کو سسٹین کیا میرا خیال ہے وہ بھی ایک اچھا کپتان ہے اور یہ ٹیم یاد رکھیے گا آگے جا کے کچھ نہ کچھ وہ ضرور کرے گی تو اس سے بات کرتے ہیں جی انڈیا کی اور افغانی بنگلہ دیش کے میچ کی تو انڈیا نے یہ میچ جو ہے بڑے آسانی کے ساتھ جیت لیا ہے اور وہ میچ میں کوئی اتنی زیادہ انڈیا کو مشکل نہیں آئی لیکن ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آئی وہ یہ تھی کہ مطلب بنگلہ دیش نے کیا سوچ کے انڈیا کو ٹاؤس جیت کے بیٹنگ کی دعوت تھی میرا خیال ہے وہاں پہ وہ تھوڑا سا جوانا مس کر گئے ہیں کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ مطلب اگر دیکھیں آپ ٹاؤس جیت کے بیٹنگ کیوں کرواتے ہیں کہ آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم ہماری بیٹنگ سٹرانگ ہے اور ہم چیز کر لیں گے تو اب اگر مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ ان کو کتنے رنز پہ آؤٹ کرتے اور کیا آپ ڈیر سو رنز بھی اس جو بالنگ انڈیا کی اس وقت جا رہی ہے جس طرح کی بھمرا بالنگ کر رہا ہے جس طرح کی کلدیب یادیب بالنگ کر رہا ہے اور جس طرح کی ہاردک پانڈیا ہے اور سارے بالنگ کر رہے ہیں ان کے جو سپن ڈپارٹمنٹ ہے ایکسیلنٹ بالنگ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کس طرح چیز کر سکتے تھے تو میرا خیال ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ منگلہ دیش کا غلط تھا ان کو ٹارس جیت کے خود بیٹنگ کرنی چاہیے تھی اور کوشش کرنی چاہیے تھی پریشر ڈالتے اور رسٹکٹ کرتے انڈیا کو سکور چیز کرنے کے اندر انڈیا کی طرف سے جو ہے نا تھوڑا سا سکور تیس پینتیس چھانتیس چھتیس کولی نے کیا پھر تھوڑا لیکن تھوڑا ڈوبے کے اوپر جتنا زیادہ کریٹسزم ہو رہا تھا جیتنے زیادہ لوگ بات کر رہے تھے اس نے بھی آج ایک اچھی پارٹنیشپ لگائی لیکن ہاردک پانڈیا جو موسٹ ویلیول پلیئر مجھے لگتا ہے اس ٹیم کے اندر کیونکہ وہ آپ کی بالنگ کو بھی بیلنس دیتا ہے اور آپ کی بیٹنگ کو بھی نمبر چھے پہ آکے وہ ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ سٹرینٹھ دیتا ہے تو اس نے آج شو کیا میندی میچ ہوا اور ڈوبے نے بھی تھرٹی فور رنز بنایا ہے تین چھکے مارے اور سپینرز اس وقت لگے ہوئے تھے تو وہ کیونکہ تھوڑا فیمس ہے کہ وہ سپینرز کو بہت اچھا وہ کھیل سکتا ہے اگر میں بالنگ کی بات کروں گا تو میں آج ضرور بات کروں گا کلدیب یادیب کی کلدیب یادیب نے انیس رنز دے کے جس نے تین کلارنگ کو آؤٹ کیا اور بالکل اس نے آکے ان کی سٹرینٹھ کو توڑ دیا فاس بولرز نے بھی ساروں نے بھی اچھی بالنگ کی ہے لیکن انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ اس ٹورنمنٹ کی فیوریٹ ٹو ون ہے چیمپین ہو سکتی ہے اور جس طرح کے سینیریوز بن رہے ہیں اس میں انڈیا کافی جو ہے نہ وہ ہو سکتا ہے تو آج کے میچ کا جی آج کا دن افغانستان کے نام افغانستان نے جس طرح کی پرفارمس دے دی ہے میرا خیالہ یہ ہسٹری کر دی ہے اور میری مبارک بات ہے افغانستان کی ٹیم کو اور انڈیا کی ٹیم تو اچھا کری رہی ہے اب دیکھتے ہیں جی نیکسٹ میچ میں انڈیا اسٹریلیا اور افغانستان اور بنگلہ دیش اور کونسی ٹیم جائے گی آگے یہ اب اوپن ہو گیا وہا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی